اسلام علیکم عزیزانِ وطن یومِ آزادیِ پاکستان مبارک ہو یاد رکھیے گا یہ وطن ہمارے ابو اجداد نے بہت قربانیاں دے کر خون کی ندیوں سے گزر کر بہت کچھ گموا کر حاصل کیا ہے اس کے وجود کے دن سے ہی یہ تاغوت کی نگاہوں میں کھٹکتا رہا ہے اس کا ثبوت اسرائیل کے پہلے وزیراعظم ڈیویڈ بن گوریان کا اپنی پارلیمنٹ سے پہلا خطاب ہے جس میں اس نے کھلے الفاظ میں پاکستان کو اسرائیل کا سب سے بڑا دشمن اور اس کے وجود کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دیا روزے اول سے ہی یہود و حنود پاکستان کی سلامتی کے درپیہ ہیں اس کے لیے انہوں نے بیٹ وقت کئی محاذ کھولے ہمارے دانشوروں کو خریدا گیا صحافیوں کی بولی لگی کلم کاروں کی قیمت ادا کی گئی ان کے کلم خرید لیا گئے اہم اداروں میں متنازہ شخصیات کی تیناتی کی گئی اور اسی پر بس نہیں کیا گیا اس کے بعد عوام کی سطح پر نظریاتی جنگ چھیڑی گئی لوگوں کو نظریہ پاکستان کلمے کی اساس اور اتحاد سے دور کر دیا گیا اگر آپ آج بھی دیکھیں تو آپ کو پاکستانی کم نظر آئیں گے اور سیاسی مذہبی مسلح کی لسانی کروہوں میں بٹے ہوئے لوگ زیادہ نظر آئیں گے یہی وجہ ہے کہ اقوام عالم میں جوہری طاقت ہونے کے باوجود ہمیں وہ مقام نہیں مل رہا جس کے ہم حق دار ہیں عزیزان وطن وقت کی نزاکت کو سمجھئے آئیے اس جوہم آزادی پر یہ اہد کرتے ہیں کہ ہم ہر طرح کے سیاسی مذہبی علاقائی اور گروہی تاثبات سے بالاتر ہو کر پاکستانی بن کر پاکستان کی بقا اور عروج کے لیے کام کریں گے یاد رکھئے پاکستان کو یہ سیاسی جماعتیں نہیں بلکہ میں اور آپ مل کر بدلیں گے آئیے ان سیاستدانوں کا ساتھ دینے کی بجائے ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ دیں اور ایک دوسرے کا ساتھ دیں پاکستان زندہ بات